کہ مرنے سے پہلے ہیں مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور ہے یا پھر آئے دن وہ تماشاں لگائیں گے جی ون ٹو ون سامنے بٹھائیں جی ہمارے مفتی صاحب آ جائیں گے یہ دیکھا ہے یہ ون ٹو ون جو ہوا ہے یہ سائل عدیم صاحب کا اور وہ جو ایک کوئی عالم دین تھے بریلوی ذاتی دھمکیاں دی گئی ہیں تو بار نکل میں تنہوں پوچھنا ماں وہ بھی ان کو آگے سے یہ بات کر رہے ہیں یہ ہوتا ہے بھئی ون ٹو ون کا نتیجہ کچھ رزل نہیں نکلتا بھئی ہم نے ابھی عوام کی دالت میں اپنا مقدمہ رکھا ہے عوام آپ کی ہے ہماری نہیں ہے آپ اپنی عوام کو سیٹسفائی کر لو سیٹسفائی کر لو اپنی عوام واپس لے جائے آپ میں سے کتنے ریل ٹائم لوگ ہیں جو پہلے بریلوی تھے کسی زمانے میں بریلوی رہے ہیں ہاتھ کھڑا کریں یہ بندے ہیں کتنے جو دوبندی تھے پہلے اہل حدیث باقی سارے ہی میرے بھر کے سو الحمدللہ اچھی نیچر پہ بھی روئیں ہوتی ہیں تو مقدمہ عوام کی دالت میں رکھنا ہے اسی کا فائدہ ہے ورنہ تو یہی لڑائی جھگڑا ہوگا دھمکیاں لگیں گی ایک دوسرے کو بات پکڑ لیں گے بھئی ورسائل عظیم نے ایک بات یعنی ایک الزامی بات کے طور پہ کی کہ تم نے اپنے بڑوں کو پولٹیکل لیڈرز کو خدا بنایا ہے اس نے عالم نے کہا جی آپ نے خدا کہہ دی ہے اس کو یہ ہے ان کا لیول ان کے ساتھ آپ علمی بات کریں گے آپ نے خدا کہہ دیا ہے اور خود ان کی آلت کیا ہے ان کے آلہ حضرت نے پوری کتاب وابیوں کے خلاف لکھی ہے سبحان السبوح کے نام سے اور فتاوہ رزویہ کے اندر بھی لکھا کہ وابیوں کا خدا جو ہے وہ زنا کرتا ہے وابیوں کا خدا جو ہے چوری کرتا ہے وابیوں کا خدا جو ہے وہ فلان غلط کام کرتا ہے اتنی گندی گندی گالیاں لکھی اور لکھا وابیوں کا خدا جی آلہ حضرت نے ان سے پوچھے یہ دفاع وہ کہتا ہے نہیں چونکہ وابیوں کے یہ یہ کی دے ہیں تو گویا کہ ان کا خدا یہ کرتا ہے بھئی وابیوں کا خدا اور تمہارا خدا کیا الگ ہے کہتا ہے نہیں خدا تو ایک ہے لیکن کوالٹیز ادھر منصوب کیوئی ہیں مجھے انہوں نے اس بات پر پگڑا تھا میں نے صرف اتنی بات کی اور ایکسپلین کر کے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یعنی ایک خدا کا رسول کا تعریف وہ ہے جو کتابوں میں آیا اور ایک بابوں نے کروایا میں اسے بریف کرتا تھا پہلی دفعہ یہ میں نے نعرہ بلاند کیا تھا مجلس ہنڈرڈ میں اور سٹارٹ میں میں نے اسے بریف کیا تھا کہ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ دو خدا ہیں خدا ایک ہی ہے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں تم مان رہے جو قرآن و سنت میں آئی ہیں اس میں تو میں نے یہ بھی جملہ بولا تھا کہ بلکہ ہندووں کا کرسچنز کا جیوز کا سب کا خدا ایک ہے اور ان کا آلہ حضرت وہ کہہ رہا ہے وابیوں کا خدا جو ہے وہ بدکار ہے وابیوں کا خدا چوری کرتا ہے ٹھیک ہے وہ وہ شراب نوشی کرتا ہے پتہ نہیں کیا کچھ لفظ لیکھا ڈریکٹ لیکھا اب وہ تو سائل عدیم بیٹھا تھا نا سامنے میں ہوتا تو میں کہتا بھئی یہ چھوڑو اس کو تو بتا کہ یہ تمہارے آلہ حضرت نے جو یہ وابیوں کے خدا کو یہ جو ننگی گالییں دیں ہیں تاکہ پورا میڈیا دیکھتا کہ یہ کس طرح دفاع کرتے ہیں کسی کی الزامی بات کو اٹھا کے یہ کس لیول کے اوپر لے جاتے ہیں اور اپنے نے جو ڈریکٹ بات کی ہوئی ہے اس کی بھی تعویل کرتے ہیں تو لہٰذا ان کے ساتھ ون ٹو ون بیٹھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے پبلکی دالت میں اپنا مقدمہ رکھیں جو آپ بھی جس نے دینا ہے پبلکی دالت میں